ریلوے کی تاریخ کا ایک اور بدترین حادثہ علیا قطبل میں ٹامیسٹریشن چننی گوٹ کے قریب فریم میں آتی شدگی 73 افراد جام بھرگ چالیس شدگی ریسکیو اہلکاروں نے ٹریک کو کلیئر کر دیا تین بھوگیاں آگ کے شولوں کی نظر جلتی ٹرین دو کلو میٹر تک چلتی رہی لوگ جانے بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگیں لگاتے رہے لاشیں جل جانے سے شناخت مشکل صرف تیرہ لاشوں کی شناخت ہو سکی مردے والوں کا تعلق میر پر خاص امرکوٹ اور لاہور سے ہے ایک ہی شناختی کارٹ پر دو بھوگیاں بک کر آئے گئیں امیر حسین نامی شخص سے حیدر آباد سے ٹکٹ بک کر آئے مسافر مختلف سٹیشن سے سوار ہوئے بدکسمت پرین کا حادثہ کیسے ہوا اشور سرکٹ گیا سلنڈر دھماکا اینی شاہد محمد عمران کے مطابق چاہے بناتے سلنڈر اُلڑ گیا آج نے کمبل کو لپیٹ میں لے لیا کہا ڈبے میں ایک سو سیدائد سوافرہ سواب تھے کھڑکی سے پودھ کر جان بچائے اوڈر ٹرین ڈرائیور کی روحی سے گفتگو کہا کہ ہوا کی بچہ سے آگ پھیل گئی جیسے ہی آگ کا پتا چلا تو ٹرین کو روک گیا گیا پتا چلا چین پھول ہوئی تو ہم نے گاڑی روکی گاڑی روکی تو پیچھے دھوا تھا گاڑی جیسے دیکھی ہم نے کہ گاڑی کی کوچے جل رہی تھیں پورن گاڑی سکوئر کی اور دیگر کوچے جلنے سے بچائے ہم نے تیز سارے چھے بجے تیز گام میں اس میں دو سیلنڈر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے شہیر ہو گئے ہیں اور زخمی ہیں جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے سریپر کے اندر جو ایسی ہے اور ایسی کے اندر جو ہے جو سیلنڈر ہے وہ آلا ہوئی نہیں بیسے گی ٹھیکی نا جو ان کے ساتھی ہیں جو یہاں کے عملہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پنکہ میں شار سرکٹ تھا وہ تین چار دن سے تھا وہ شار سرکٹ ہوا ہے پنکہ گرائے نیچے اس ساکھ بڑھ گئے ٹرین حادثے کے مہرکات علج گئے اینی شاہدین اور ریلوے حکام کی رائے میں ترساد چھے اینی شاہدین نے دھماکے کی وجہ سیلنڈر کو کراہ دیا جبکہ دیگر اینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ حادثہ سیلنڈر خٹنے سے نہیں ہوا تین چار روز سے پنکہ خراب تھا شار سرکٹ کے بائے ساکھ لگی ادھر ریلوے حکام نے حادثے کی زماداری مسافروں پر ڈال دی متاثرہ بوگی سے ملنے والے سیلنڈر اور چھلے کی تصاویر چاہی ایک سال کے دوران پاکستان میں اسی ٹرین حادثہ ٹرزگام ایکسپریس میں آتی صدیقہ ذمہ دار کون خابند کے بار وجود مسافر کیر سے پھرا سلنڈر لے کر کیسے چڑھے کسی ریلوے اہل کار نے کیوں نہیں روکا شیخ رشیر نے ٹرین میں سلنڈر اور چھلے کی موجودگی پر کتاہی کا اقراف کر لیا کہا یہ ہماری غلطی ہے کہ مسافر چھلہا اور سلنڈر لے جانے میں کامیاب ہوئے جس کے باعث دھماکہ ہوا یہ ہماری کتاہی ہے کہ اس میں یہ چھلے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے سٹیشنوں پر ہمارے پاس سکینر نہیں ہے بڑے ساتھ کے ساتھ یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے سانہا لیاکت پور فتیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ تبدیل کی جماعت کی امید حسین نے دو بوگیاں بک کر آئی تھی میراپور، نواب شاہ اور ہیدر آباد سے فرین میں سواریاں بیٹھیں خانتینی کی تیاری میں سلنڈر جلانے پر دھماکہ ہوا شیخ رشید کا جانبہ کفرات سلاحیقین کے لیے پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے امداز کا اعلان آج صبح چھ سارے چھ بجے تیز گام میں امیر حسین صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں انہوں نے دو پوچس بک کی تھی اس طرح تمام لوگوں کے لیے پندرہ لاکھ روپے جو لوگ جانبھاکو ہیں ان کے لیے اور پانچ لاکھ روپے زخمیوں کے لیے ایران کیا جاتا ہے تیز گام فرین حادثے کی وضا گیس لنڈر کا چلہ بنا ریسکیو آپریشن میں 144 ایمبولینس اور آٹھ فائر مرگیڈ کارڈیوں نے حصہ لیا وضیر علا پسجاب صدار عثمان بزدار کو ہنگامی اجلاس میں بریفن ناکابل اشناک لاشوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد بوراسہ کے سپولپ کیا چوائے گا تحصیل ہیڈکوارٹنس وطال میں بوراسہ کی رہنمائی کے لیے انفرمیشن ڈیسک قائم کر دیا کھائے سالہ علاقت پور کی ایف آئی آر کرین گارڈ محمد سعید کی مضیف سے درش تبدیقی جماعت کے کارکن پوکی نمبر بارہ میں سفر کر رہے تھے اس سیلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا ایف آئی آر کا مدن تقریب کاری مالی نقصان اور آخ لگا کر تباہ کرنے کے دفعات میں مقدمہ بھی شامل ابتدائی ٹیکنیکل رپورٹ آنے کے بعد مزید کاروائی ہوگی ریسکیو بن بن ٹو نے موقع پر پہنچ کر آل پر آرمی چیر جنرل کمر چاوید باتواہ کے حکم پر آرمی کے جوانوں کا کوئک رسپانس سے ریمبولیس کے ذریعے زخمیوں کا فوری اسپطالوں میں منتقل کیا گیا وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار اور وزیر ریلوے شیخ رشید نے آرمی کی بروقت امدادی کاروائی کے اس راہا شہنیوں نے بھی آرمی کے جوانوں کا شکریات آپ لوگوں سے پوچھیں وہاں پہ جتنا اچھا رسپانس ہماری پاکستان آرمی پاکستان ریلوے اور ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہماری پولیس اور ہمارے جو رسکیو سرویسز نے کیا شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو ہم آرمی کے مشکور ہیں لیاقت پور سے ہم آرمی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی کوئک سرویس دی ہے اور نو پیسنجر جو ہیں وہ ملتان لے کر گئے ہیں سارے ہاں لیاقت پور پرین آتش دکی میں زخمی افراد بہاول وکٹوریا اسپتال شیخ سید اسپتال اور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال لیاقت پور میں زیرے لاج ظلہ بھر کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ جوکٹرز کا احتجراج منصور گرینڈ ہیلتھ الائنس میں وکٹوریا اسپتال میں ہونے والا احتجراج ختم کر کے شبہ آؤٹڈورز کھول دیا سانہائے لیاقت پور میں جان بھگ ہونے والوں کی لاشیں شیخ سید اسپتال پہنچنا شروع باسٹھ پرات کی لاشیں شیخ سید اسپتال کے سلدکانے میں پہنچوا دی گئیں دی اینے کے نمونے لینے کے لیے فرانزک ایکسپرٹ کی ٹیم بھی پہنچ گئیں لاشین ڈی اینے ٹیس کے لیے لواہکین کے حوالے کی چاہیں ہم نے اس پہ بھی کافی تحقیق کیا ہے سرچ کیا ہے ٹیکنیکل سرچ کیا ہے بڑا بغور مشاہدہ کیا ہے لیکن ہمیں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ملا جس سے ہم بتا سکیں کہ یہ دیشتگردی کا کوئی انصر اس میں چامل ہے سانحہ علاقت پور میں بام ڈسپوزل سکوارڈ کی ٹیکنیکل سرچنگ اور سویپنگ مکمل ڈسپوزل سکوارڈ کے کمانڈر تو فیلز دیا کہتے ہیں کہ علاقت پور سانحہ میں دیشتگردی کا کوئی انصر موجود نہیں وزیر علا پنجاب کا شیخ سید اسپتال رہینگار خان کا دور وزیر سہیتر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہمراہ زخمیوں کی آیادت کی میڈیا سے گفتگو میں وزیر علا پنجاب عثمان بلزار نے شیخ سید اسپتال میں برن یونٹ اور سوڈے سکین مشین فراہم کرنے کا اعلان کر دیا کہا کہ جلد شیخ سید اسپتال ٹو کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا ریلوے حادثے کی انکوائری علا سطحی کمیٹی کریں وزیر ریلوے شیخ سید احمد کا نشتر اسپتال برن یونٹ کا دورہ کمیشنر ملتان افتخار سہو ٹیپٹی کمیشنر ملتان آمی خٹک بھی ہمراہ رہے برن یونٹ میں مریضوں کی آیادت کی وزیر ریلوے نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سانحے پر پوری قوم غم صدا ہے لیاکت پور فین حادثے پر سبائی زیر خوراک سنواللہ چہدری کا وکٹوریا اسپتال بہابزپور کا دورہ صدر پی ایم اے منیر صدیق کی اور صدر بائی ڈی اے سنجاد دفنی نے بھی سبائی زیر کے حملہ لکمیوں کی آیادت کی سبائی زیر کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بہت جلد برن یونٹ بنائے کی لیاکت پور کا درد ناک واقعہ کمیشنر بہابزپور ڈیویر اکبال کا جائے حادثہ اور ٹی ایش پیو لیاکت پور کا دورہ ڈیفٹی کمیشنر جمیل احسر چمیر اور ٹی پیو امیر تیمور بھی ہمراہ مریضوں کو علاج پانچے کی بہترین سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت ادھر فیڈر جنرل انسپیکٹر رحیم یار خان دو سلی لگاری نے بھی جائے سانہ لکار جائے سالیا وزیر آزم عمران خان کا سانہ ہائی لیاکت پر پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار علم ناک حدیثے پر دل نہائی ترہن جیدا ہے تمام ہمدردیاں گم میں دوبے خاندانوں کے ساتھ ہیں زکنیوں کی جلد شفایابی کے لیے دعا گو ہوں وزیر آزم کا ٹوئیٹ انگام بنیادوں پر انکوائری کا حکم دے لیا سالحہ لیاکت پور حادثی میں بشنے والے خوشنصید مصافر کا کہنا ہے کہ اس نے اور بھائی دے چلتی ٹرینک سے چھلانک لگا کر جان پچائی ماں بیوی اور بھائی کو نہ بچا سکے سو کے اٹھا پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تو آگ لگ گی گاڑی کو اس میں میرا امی تھا میں تھا میرا گھرواری تھا دو چھوٹے بھائی تھے ایک یہ بھائی تھا ایک میں تھا بس ہم دونوں ہی نکل پائے خالی چار سالحہ لیاکت پور کا دلکھراش واقعہ ہر رانکھ شکبار ہو گئی آرپیو بھاوت پور امنان محمود نے کہا کہ پولیس نے امتظامیہ کے ساتھ مل کر اندادی سرکرمیوں میں ہی سالیا آرپیو نے اندادی سرکرمیوں میں ہی سالے نے اور مساثروں میں راشن تکنیل کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش دیا جہانیا میں ایچ آئی ڈی پھیلنے لگا لوگوں کی بڑی تعداد کا ایڈز میں مبتلا ہونے کا انکشاف ایڈز وائرس نے دو جانے لے لی ایچ آئی ڈی پہ مبتلا ایک ماجہوان سیول اسکتار کونسکر محکمہ صحیح کے تماداران ایڈ کے بارے میں بات کرنے سے گریتا دو افراج جاب حق ہونے کے بعد سینٹمہ صحت متحرک متاثرہ علاقوں میں میڈیکل گیمپ لگا کر سیلنگ کا آغاز کر دیا ڈی دی خان کے پی اینڈ کیو بلوک میں فاگل کتے نے تین لوگوں کو کٹ لیا شہری خوف میں مبتلا اہلی علاقہ میونسپل کورپریشن کے قلاب سرا پہتے جانچ میونسپل کورپریشن کا عملہ فاگل کتے کو تاہال نہ پکڑ سکا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات حامد خان پروپ نے صدقی نشست جیت لی سویب شاہین نے 42 ووٹ حاصل کر کے صدقی نشست اپنے نام کر لی مدد مقابل امیدوار سید صلب حسن نے 40 ووٹ حاصل کیے احمد شہزاد 47 ووٹ لے کر سیکیٹری منتخب مدد مقابل امیدوار شمیم ورحمان ملک ٹینسر ووٹ حاصل کر سکے ایس بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کربانے کی تاریخ میں 30 نومبر تک توسیح کر دی نوٹیفکیشن چاری پاکستان ٹیکس بار لاہور ٹیکس بار نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کربانے کی تاریخ میں توسیح کا مطابق کیا تھا تونسر کی خوبصورتی کے لیے باقصر 74 لاکھ روپے کے اجراف کی منطوری صوبائی دیویلپنٹ ورکنگ کمیٹی نے منطوبے کی منطوری دے دی اُدھر تونسر شریف نے عبامی پارک کے لیے اکیس کنال ساتھ مرلا محکمہ خوراک کی جگہ فائنل کر لی گئی منطوبے پر دس کروڑ روپے خرچ ہوں گے ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں مزید سٹاف پھرتی کرنے کے احکامات دے دیئے گئے کمیشور ملتان افتقار سہو کی ذریعہ صدارت ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی کارکربی کے جائزے اجلاس میں فیصلہ کمیشور ملتان نے کورا کر کر پھیلانے والوں کو جرمانہ کرنے کی ہدایت عزیم تھی ملتان کے تاریخ کی ورثے کے تحفظ کے پروگرام کو دوہزار دیس تک توسیح دے دی گئی شیئرمنٹ وارڈ سٹی پروجیکٹ ندیم قریشی اور ڈی سی آوے خٹک کی زیرز ادارت اجلاس میں فیصلہ سرافہ بازار اور پارک کیس کو اصل حالت پہ بہال کرنے کی منظوری پروگرام پر آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے پروگرام پروجیکٹ کے ملازمی کو اٹھارہ ماہ کی طرف خواہیں ادا کرنے کی بھی منظوری دے دی گئے کمیشنر ملتان ڈویین استخدار علیہ سہو کا کبیر طالعہ کا دورہ ڈیپیٹی کمیشنر کانیوال اشواق احمد چہدری اور ایسسٹنٹ کمیشنر گلا مصطفہ بھی ہمرا رازی ریکارڈ سینٹر سیبل اشپتال گورنمنٹ بوائز بگری کالیج اور گرلز ہائی سکول کے انتظامات کا جاہ چاہ لیا کمیشنر کا کہنا تھا کہ گرلز ہائی سکول کے گراؤنڈ میں لیڈی پارک بنایا جائے کمیشنر ڈیجی خان مدسر ریاض ملت کا ٹیچنگ اشپتال ڈیجی خان کا دورہ انڈسٹریز میں دی جانے والی سہولیات اور عزیات کا جارتہ لیا اوڈھر کمیشنر ڈیجی خان نے ایمیرڈنسی بلوک ٹراما سینٹر سمیت نئے بلوک کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا مختلف وارڈز نے سپائی سپرائی کے انتظامات تکی چیک کیے کمیشنر بھاولپور نیار اقبال نے مہاوزو اقدامات کرنے پر ایک سو انسٹھ کیسز کی منظوری تھی کمیشنر کو پڑوینل تحفوز کمیٹی نے ایک سو چوہتر کیسز پیش کیے ایک سو انسٹھ کی منظوری بھی گئی ہے کمرسل امارت بنانے اور ندی اسپتال کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جنرل بس ٹرینڈ مزفرگڑ کی تعمیر کا کام ایک بار چلیر خواف رہ گیا صافت جبٹی کمیشنر ڈاکٹر احتشاہ منور کے تباسے کے بعد جنرل بس ٹرینڈ کی تعمیر کا کام ریٹ لیسٹ کیوں نہیں آویزہ کی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈی جی خان اسسٹ چانڈیا کی گراف روچوں کے خلاف کا روائی سات دکانداروں کو جرمانے ایک اقلاف ایف آئی آر درج کرنی کی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈی جی خان اسسٹ چانڈیا کا راہ سے رکارڈ سینٹر کا دورہ خلازمین کی حاضری چیک کی اور سائلین سے مسائل دریافت کیے اور ازالے کے لیے کا مات چاری کیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانہ عارف کمال نون کیا پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ مولتان کا دورہ پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کے افسران نے گلدستہ پیش کیا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی کیسز کو جل نبتانے اور میریٹ کے مطابق سیسلے کرنے کی ہدایت نیا والی کی تحصیل ففلہ کے شہریوں کے درینا مطالبات تطمیل کے قریب پہنچ گئے سابق سبائی وزیر سردار محمد سبتین خان کہتے ہیں اگلے چند ماہ میں ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا ففلہ ہرنولی روڈ ففلہ کنجیا روڈ اور ففلہ کلور کوٹ روڈ کو تعمیر کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں پر ترقیاتی منصوبوں پر تاجروں کے مذاقرات کامیاب کروانے میں بھرپور تعمل کیا وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی نے بھی ساتھ دیا مرکزی تنظیم تاجران کے صدر خارجہ سلمان صدیقی کی پریس کانفرانس پچاس دار کے خریداری پر مرکزی تنظیم مرکزی تنظیم